موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آخر کار میرے لیلتانا کے پلانٹس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو بھی ہے اور بارج سے پہلے بھی کئی دفعہ بتا رہا ہے کہ میں کیر نہیں کر سکی بیمانی کی وجہ سے تو میرے لیلتانا کے پلانٹس سوک گیا تھا اور نہیں جانی ہے ایک دو برانچس تھی چھوٹی چھوٹی والی اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلانٹس سوکے ہوئے تھے اور مجھو امید نہیں تھی کہ میرے لیلتانا کے پلانٹس بچ جائیں گے لیکن پھر میں نے تھوڑی تھوڑی ٹریمنگ کر دی ان کی تھوڑی تھوڑی برانچس کٹ کی اور اب میرے لیلتانا کے پلانٹس میں فلاونگ سٹارٹو گئے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اتنا اچھا یہ پلانٹ ہے سن لونگ پلانٹ ہے اور جو لوگ سن لونگ پلانٹ کے تلاش میں رہتے ہیں تو وہ اس پلانٹ کو بہت ایزلی اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں اور مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے جب آپ کا پلانٹ خراب ہو گیا ہو اور آپ کو امید نہ ہو اور اتنی اچھی فلاونگ جس کے اندر ہوتی ہو تو پھر یقین جانے بہت دکھ ہوتا ہے اور اب جب یہ سارے پلانٹ بھی ٹھیک ہو گئے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ بہت اچھی ان کے اندر آپ سمجھیں لیوز نکل آئے ہیں برانچز نکل آئی ہیں اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے سارے فلاورز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں اور سارے کھیلیں گے جیلو ایک ساتھ تو کسی دن میں ایک پیکچر اپروٹ کر دوں گے آپ دیکھیں گا کمیوٹی پر ڈال دوں گی اس لئے کہ اتنا خوبصورت فلاورز اس کے ہوتے ہیں اچھا یہ پلانٹ جو ہے اس میں ہلکل کی بھی ہے وہ خوشبو بھی آتی ہے بڑی کیوٹ سے خوشبو آتی ہے اور جتنا آپ دے اس کو سن میں رکھتے ہیں اتنا ہی یہ پلانٹ اچھا گروہ کرتا ہے اتنی اچھی اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہے اور جب آپ بہت زیادہ اس کو دھوپ میں رکھیں گے دل میں جتنے گھنٹے کی بھی آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہو آپ اتنے ہی دے کے دھوپ میں رکھیں اس کو اور پھر پانی کا بہت خیال لگی اگر آپ کو دو دفع پانی ڈالنا پڑے تو دن میں دو دفع پانی ڈالی ہے اور انہی سیزن کی بات تو اس کے اندر بہت اچھے فلاورنگ ہوتی ہے اس میں بہت ساری کلرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو کلر ہے میرا جو یہ والا پلانٹی اس میں فلاورنگ ابھی ختم ہوئی ہے یہ ریڈ کلرز ہیں اس میں ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ تھوڑے سے حصہ سے مکس ہیں اور ایک یہ والا پلانٹ ہے یہ والا بھی اس کے اندر بھی تھوڑے سے چینج سے فلاور آتے ہیں اور وقتن فوقن نکلتے رہیں گے میں آپ پر ڈالتی رہوں گے میں کمیونٹی پر اس کی پکچرز ڈالتی رہوں گی اور دوسری بات یہ کہ یہ پلانٹ جو ہے وہ زمین پر جگتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے ان کے اندر لیکن جب ہم پارس میں لگاتے ہیں تو ان کا اسپیشلی خیال ہوتے ہیں پانی کا اور اس میں ورائیٹیز ہوتی ہیں کچھ ڈالف ورائیٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی بڑی ہوتی ہیں میری یہ ورائیٹی نہ بہت زیادہ بڑی ہے نہ بہت زیادہ چھوٹی ہے آپ کی دیکھیں کہ اس میں چھوڑا سا بڑا پلانٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر بہت ہیوی فلاورنگ ہوگی لیکن اسی میں ایک ہوتا ہے چھوٹے سائز کا بھی ہوتا ہے جس کے اندر اس کے لیفز چھوڑے سے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں بہت ہوتے ہیں اور اب جو ہے سمجھ نہیں پا جی میں آپ کو دکھ رہا نہیں دکھ رہا اب جو ہے میں اس پر جالوں گی نیم آرکا سپری پہلے تو میں اس کو کسی چیز سے ہٹا دوں گی کسی بھی سٹک سے اس کو ہٹا دوں گی واش کروں گی اور پھر میں اس کو نیم آرکا سپری گھر میں جو ہم سپری بناتے ہیں مختلی پیسٹیسائیڈ بناتے ہیں وہ کروں گی میں تاکہ ابھی تو سٹارٹ ہے اور چیک کروں گی کہ کہیں اور بھی تو گارڈن میں اس طرح سے ملی بگا گیا ہے اس لئے کہ ہوتا ہی ہے کہ ایک پلانٹ پر آپ دکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی کچھ پلانٹ پر یقین انہوں نے اٹیک کیا ہوگا تو بس آپ اس کو کیار کیجئے ان کے اندر آپ کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضربت بھی نہیں ہوتی ہے ہاں مٹی آپ اس کی ویل ڈرینڈ بنائیے گا اور مہینے میں ایک دفعہ آپ گوبر کے کھاتھ کا لیکویڈ فرٹیلائزر آپ ان پلانٹ کو دے دیجئے اور سال میں دو دین دفعہ آپ ڈرائی فارم میں دے دیجئے جیسے ہم دیتے ہیں سپٹیمبر میں دے دیتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم سپٹیمبر میں دیں آپ نومبر میں دیں سپٹیمبر میں دے دیجئے اس کے پر آپ مارچ اپریل میں دے دیجئے اس طرح دو سے تین دفعہ جب بھی آپ لگے کہ اب آپ دے سکتے ہیں تو آپ دے دیجئے بہت خوبصورت پلانٹیں چھوٹی چھوٹی پورٹ میں بھی لگ جاتا ہے لیکن جب بڑے پورٹ میں لگاتے ہیں بارہ سے چودہ انچ کے پورٹ میں تو بہت ایزلی جو ہے وہ یہ گروہ کرتا جاتا ہے کراچی میں اس کے پرائیس جو ہیں وہ ڈیڑھ سو سے دو سو تین سو ہیں کوئی نرسری والے آپ کو ڈیڑھ سو میں دیں گے کوئی دو سو میں دیں گے کوئی دو سو میں دیں گے کوئی تین سو میں دیں گے جو کافی زیادہ جو آپ لگتے ہیں ، ایک نرسری میں آپ کو ڈیڑھ سو میں ملے گا دوسر پلانٹ آپ کو سستا مہنگا ملے گا وہ پلانٹ جو مہنگا ہے وہ کسی نرسری میں سستا ملے گا تو کسی نرسری میں آپ کو دوسر پلانٹ مہنگا ملے گا تو یہ اس طرح سے نرسری والے خود ہی اپنا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ پلانٹس یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ مشکل ہے لگا رہا لیکن پھر بھی بہت مہنگا دیتے ہیں تو آپ اس کو سیڈ آپ کو کلک دکھائیں بھی اپنے پچھلی ویڈیوز میں کیسے بلیک بلیک کلر کی ہوتے ہیں اس کو کلک کر لیجئے کٹنگ سے لگا لیجئے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اب انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ